بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو سی بی ایل کنسیپٹ بیس ایڈوکیشن لرنگ یوٹیوب چینل میں حماد احمد آپ کا ٹیٹر آج کی اس ویڈیو میں آج کی اس لیکچر میں آپ سٹوڈنٹ سے جن سٹوڈنٹ نے سیپلیمنٹری ایکزیم ٹونٹی ٹونٹی ٹو جو کلیر کر لیا ہے ہوا تھا یہ ٹونٹی ٹونٹی ٹری کے اندر ان سٹوڈنٹس کے بارے میں آج ایک بہت امپورٹنٹ نیوز شیئر کرنے لگاؤں یعنی کہ آپ سٹوڈنٹس کو جنہوں نے بیکم کمپلیٹ کر لیا ہے آپ سٹوڈنٹس اپنے بیکم کے بعد کون کون سی ڈگری میں اپلائے کر سکتے ہو تو سٹوڈنٹس اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ کون سی ایسی ڈگری ہے جن میں آپ اب سے یعنی کہ ٹونٹی ٹونٹی ٹری ایئر کے اندر ان میں آپ اپلائے نہیں کر سکتے تو یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے آپ نے اس ویڈیو کو کمپلیٹلی سننا ہے اور اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈز میں بھی شیئر کریں اس یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈز میں بھی شیئر کیجئے گا جو بیکم پارٹ ون اور پارٹ ٹو میں ہیں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کا بھی بینفٹ ہو جائے تو سٹورنٹس دیکھیں بہت سے سٹورنٹس اپنے ریزلٹ کے بعد یہ پریشانت ہے کہ سر ہم کن کن ڈگریز میں اپلائے کر سکتے ہیں تو جو سٹورنٹس جنہوں نے بیکم کلیر کر لیا پہلے تو آپ سب سٹورنٹس کو کنگریجولیشن اس کے بعد آپ سٹورنٹس سب سے پہلی جو ڈگری ہے نا جس میں آپ اپیئر ہو سکتے ہو وہ ہے بی بی اے یعنی کہ آپ چند ایسی ڈگریز ہیں جن میں اپیئر ہو سکتے ہو اڈمیشن لے سکتے ہو ایک ہے بی بی اے ایک ہے بی کوم آنر ایک ہے بی ایس ایک ہے بی ایس کوم رس اب دیکھئے سٹورنٹس یہ تین ایسی ڈگریز ہیں جن میں اپنا آڈمیشن لے سکتے ہو اپنے بی کم کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اور کونسی ایسے ڈگریز ہیں جن کو آپ جن میں آپ آڈمیشن نہیں لے سکتے وہ ہے سٹورنٹس ایم کوم ایم بی اے بہت سے سٹورنٹس یہ پوچھا تھے سار ایم بی اے اور ایم کوم میں ہم آڈمیشن لے سکتے ہیں نہیں سٹورنٹس آپ ایم کم ایم بی اے اس میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے کیونکہ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ جب سٹورنٹس بی کم کر لیا کرتے تھے نا وہ دیریکٹ ٹو ایئر کا ایم کم کر لیتے تھے اور تری پوائنٹ فائی ویئر یعنی کہ تری اینڈ ہاف ایئر کا نا ساڑھے تین سال کا وہ ایم بی اے کرتے تھے اور ان کا ایم بی اے کمپلیٹ ہو جاتا تھا اور ماسٹر کی ڈگری مل جاتی بھی اب آپ سٹورنٹس کے لیے کیا پنجاب یونیورسٹی نے اب آپ سٹورنٹس کے لیے یہ اننونس کیا کہ جن سٹورنٹس نے بی کم کر لیا ہے وہ کیا کر سکتے ہیں بی بی اے میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں بی کام اونر میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور بی ایس کامرس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں تو بہت سے سٹورنٹس یہ سوچتے ہیں کہ سار ہم بی بی میں ایڈمیشن لیں گے تو فرسٹ سمیسٹر سے یہ سٹارٹ کریں گے ب بی بی ایس کامرس میں لیں گے تو تب بھی ہم سرسٹ سمیسٹر سے سٹارٹ کریں گے نہیں سٹوڈنٹس آپ کو بہر پہلے یہ بتاتا ہوں ان تو ان تینوں ڈگری کے اندر نا اوورال سمیسٹرز ہوتے کتنے ہیں ایک سال میں نا ایک سال میں دو سمیسٹرز ہوتے ہیں ٹھیک نا ہر چھے منت بعد پیپر ہوا کرتے ہیں اس کو سمیسٹر سسٹم کہتے ہیں تو ان تینوں ڈگریوں میں نا ٹوٹل ایٹ سمیسٹر ہوتے ہیں اور فور ایئر میں یہ تینوں ڈگریز کمپلیٹ ہوتی ہیں یعنی کہ فور ایئر کرنے کے بعد فور ایئر تک نا پڑھنے کے بعد ان تینوں ڈگری کے اندر نا تو آپ کو ڈگری مل جاتی ہے چاہے آپ کے پاس بی بی ہو چاہے بی کم آنر ہو چاہے بی ایس کامرس کی بات کریں اب آپ سننس نے کیا کیا ہوا ہے آپ سنن نے بی کم کیا ہوا ہے تو آپ پہلے فور سمیسٹر پہلے فور سمیسٹر آپ نہیں کریں گے اب جب آپ نے ب کم کر لیا تو آپ آپ ڈ ریکٹ فیفتھ سمیسٹر میں فیفتھ سمیسٹر میں آپ ڈمیشن لینے کے قابل ہو چکے undes ڈریکٹو ڈریکٹ MARY Нے کے قابل ہو چکے ھا calculus czasie وہ اس طرح کیوں کہ اس گھنٹس آپس2 سال پڑھا ہوا ہے Beij ڈو سال میں آپ نے عیم دیا ہے اینور اینوری اینورین انگر ہے لیکن ربہ جو پنجابی یونیورسٹیاں اس کو کنسیڈر یہی کرتی ہے کہ چار سال میں سے نا آپ کے بی بی اے کی ڈگری بی کم آنر کی ڈگری بی ایس کامرنس کی ڈگری یہ چار سال میں سے نا دو سال چونکہ آپ بی کم میں لگا چکے ہو اس لیے دو سال آپ کو چھوٹ دے دی گئی ہے اب آپ کیا کرو گے فیفت سمیسٹر سے لے کر ایٹ سمیسٹر تک آپ پڑھو گے اور ہر چھے منت واد آپ کے پیپر ہوں گے یعنی کہ اب آپ کو نا چاہے آپ بی 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 میں اڈنمیشن لے لو بی کم ام کم بی ایس کامrنس میہ عوائی لے لو تینوں ڈگری کی انتر سوڈنٹ ساکو آپ کو صرف ٹوłą یئرز ل لگا اب آپ ٹو ایرز لگے نا تو ٹو ایئرز لے کے بعد نا کوئس سٹونٹس اگر چاہتا ہے ایم کم کرنا وہ ایم کم کرے کا کوئی سٹونٹس چاہتا ہے اگر ایم بی ای کرنا وہ ایم بی اس کرے گا جب ایک ایک ڈی بیم ایڈمیشن لے گا وہ فیفت سمیسٹر میں دیریکٹ جائے گا دو سال کے اندر اس کا بی بی اے کمپلیٹ ہو جائے گا پھر اس کے بعد وہ سٹورنٹس کہتا ہے سر میں نا اب ایم بی اے کرنا چاہتا ہوں تو جب وہ ایم بی اے کرے گا نا تو اب پھر اس کے ایم بی اے کے اندر ون پوائنٹ فائی ویئر لگے گا یعنی کہ ڈیڑھ سال کے اندر نا اس کا ایم بی اے کمپلیٹ ہو جائے گا پہلے یہ ہوا کرتا تھا بی کم کرنے کے بعد نا س وہ تین ساڑھے تین تین سے ساڑھے تین سال کے اندر نا ایم بی اے کمپلیٹ ہوا کرتا تھا اب جب آپ بی بی اے کر لوگے نا تو بی بی اے کرنے کے بعد کوئی سٹورنٹس کہتا ہے میں ایم بی اے میں ایڈمیشن لوں تو وہ دیر سال کے اندر اپنا ایم بی اے کمپلیٹ کر لے گا چاہے آپ جس مردی یونیورسٹی سے کریں تو یہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ آپ دیکم کے بعد کن کن ڈگریز میں اپلائے کر سکتے ہو تو یہ ڈگریز ہیں جن میں آپ اپلائے کر سکتے ہو تو فیفت سمیسٹر دیکھیں تب آپ کے سمیسٹر سسم چلے جائے گا یونی میں ٹھیک ہے نا اب یونی میں آپ ایڈمیشن لوگے اب ایک اور بہت سنو بہت سنو بہت سنو یہ کہتے ہیں سر یہ فیفت سمیسٹر جب ہم فردکرو میں بی 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 اے کرنا چاہتا ہوں یا بی کم اونر کرنا چاہتا ہوں یا بی ایس کامپلیٹ کرنا چاہتا ہوں تو سر میں نا کیا گھر میں بیٹھ کے پرائیوٹ کر سکتا ہوں نہیں آپ گھر میں بیٹھ کے یہ تینوں ویگریز حصل نہیں کر سکتے operation دیکھتے ہو یونی میں ایڈمیشن لے سکتے ہو یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے سکتے ہو یا پھر آپ کسی college میں ایک ایسا college جیسے آپ کے آپ کے علاقے میں region میں کوئی بھی ایسا college ہے جو degree college ہے لیکن وہ separate اس کے اندر یہ بھی facility available ہے وہاں پہ بی کم بھی کروایا جاتا ہے وہاں پہ ساتھ ساتھ بی بی اے کروائے جاتا ہے ساتھ بی اس کامپریس میں کروایا جاتا ہے بہت سلاتی کالج آپ کو یہ facility پروائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے یا اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ پنجاب کالج میں ایڈمیشن لیا ہوا تو پنجاب کالج کے ساتھ سیپرٹ ایک ایسا بلوگ بنا ہوتا ہے یو سی پی کا جس کے اندر آپ ایڈمیشن لے کے یہ بی 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 کم آنر اور بی ایس کامرس بھی کر سکتے ہو تو آپ کسی کالج کے اندر کوئی کالج فسیلٹی پروائیڈ کرتا ہے ان تینوں ڈگری کو کرواتے وقت ففت سمیسٹر کے اندر تو اس کالج میں آپ کر سکتے ہو یا آپ کسی یونیورسٹی میں کر سکتے ہو تو آپ صرف انہی تین ڈگری کے اندر جا سکتے ہو بھی ایم ڈی اے اور ایم کم ان دو ڈگری کے اندر آپ اپلائے نہیں کر سکتے کیونکہ یونیورسٹی نے پنجاب یونیورسٹی نے اس اصول کو کینسل کرتی ہے آپ کیا کروگے ان تین میں سے ایک ڈگری کو کمپلیٹ کرنے کے بعد یعنی کہ دو سال اور لگانے کے بعد پھر آپ ایم بی سٹوڈنٹ سے یہ پریشان ہوتے ہیں کہ سار جب ہم نہ جائیں گے یہ سمیسٹر سسٹم میں تو کیا سار وہ ٹاف ہے اس میں ایک بکس کیسی ہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو سٹوڈنٹس اس میں نا سمیسٹر سسٹم میں وہ ٹاف بھی ہے اور نہیں بھی ٹاف وہاں پہ چھے منت بعد پیپر ہوتے ہیں تو چھے منت بعد میں بھی آپ کے ایک میٹرم پیپر ہوگا ایک آپ کا فائنل ٹرم پیپر ہوگا تو آپ کو کنٹینیوشلی ہی پڑھنا پڑتا ہے یونیورسٹری کے اندر ٹھیک ہے اب دیکھیں اگر بہت سے سٹوڈنٹس آپ میں سے یہ سوچ رہے ہیں کہ سار نہیں بھی کم کرنے کے بعد نہ میں جسٹ صرف پرائیویٹ ہی کوئی نہ کوئی کام کوئی نہ کوئی سٹڈی کرنا چاہتا ہوں یہاں چاہتی ہوں تو سٹوڈنٹس یاد رکھے گا آپ نہ ان پانچ کی پانچ ڈگری میں سے پھر کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ کو کیا کرنا پڑے گا بی کم آپ نے کر لیا تو آپ کرو ایم اے میں ایم اے میں ایڈمیشن لے سکتے ہو اور ایم اے میں آپ کسی بھی ایم اے کے اندر کسی بھی فیلڈ کو چوز کر لو چاہے ایم اے انگلیش کر لو اردو کر لو اسلامیات کر لو پنجابی کر لو کچھ بھی کر لو تو ایم اے کے اندر آپ کو صرف فسیلٹی ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کے پنجاب یونیورسٹری کے درو آپ ایڈمیشن بیج دو اور ایم اے آپ کر سکتے ہو سر میں نا بی کم کے بعد فرض کریں میں بی بی ہی کروں تو میرے لیے زیادہ بیٹر ہے بی کم اونر کروں تو زیادہ بیٹر ہے سر یا بی ایس کامرس کروں تو زیادہ بیٹر ہے تو اس بیٹر یہ تینوں ڈگریز ہیں یاد رکھے گا ایک بات جب آپ کمپنی میں جائیں گے یا دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں کام کرنے کے لیے آپ کی سٹڈی کا آپ کو پیسہ نہیں ملنا آپ کو کام کی آتا ہے اس چیز کا پیسہ آپ کو ملنا یاد رکھے گا انسان صرف وہی دنیا کی آنکھوں میں باتا ہے جو انسان کابل ہوتا ہے جس کو اندر کچھ آتا ہوتا ہے اگر آپ بی بی اے بھی کر لیتے ہو فیفت سمیسٹر میں ایڈمیشن لے لیتے ہو ایڈ سمیسٹر تک تو ایئر تک آپ کیا کرتے رہتے ہو آپ آرام سے بیٹھ کے سٹڈی کرتے ہو لیکن آپ کو آتا کچھ نہیں ہے کیونکہ یونیورسٹی کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا کنڈیشن ہوتی ہے وہاں پہ کنڈیشن یہ ہوتی ہے سٹوڈنٹس آپ کی اگر کسی بھی ٹیچر کے ساتھ ہیلو ہائے اچھی ہے یعنی کہ آپ کا پیار محبت ہے کسی بھی ٹیچر کے ساتھ تو وہ آپ کو اسائنمنٹ بیس پر بھی پاس کر دیتی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یونیورسٹی میں کوئی بھی ٹیچر آپ کے اوپر اتنا سر نہیں کپائے گا کہ آپ پڑھ لو نہ پڑھ لو پڑھ لو بار بار کوئی بھی آپ کو اس طرح نہیں کہے گا تو بہت سے سٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں یونیورسٹی کی لائف میں جا کے نا اتنا انجوائے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ سٹڈی کو ٹوٹل ہی بھول جاتے ہیں تو آپ سٹڈی کو ٹوٹل بھی ہو جائیں گے آپ کو آئے گا کچھ نہیں پھر اس کے بعد جب سٹوڈنٹس کمپنی میں جاتے ہیں ایڈمیشن لینے کے لیے یا کمپنی میں جوب کرنے کے لیے جاتے ہیں تو بہت سے سٹوڈنٹس یہ کہتے ہیں ہمیں تو جوب ملتی نہیں دیکھیں آپ کو جوب نہیں ملے گی کیوں کیونکہ آپ کو آتا کتنا ہے اس چیز کی آپ کو پیسے دیے جائیں گے کوئی بھی اگر فرض کرو آپ ہی ہو آپ اگر مجھے دینا چاہتے ہو جوب تو کیا آپ مجھے میرے پاس ڈگری فرض کریں ایم بی اے کی بھی ہے ایم فیل کی ڈگری ہے پی ایچڈ کی ڈگری ہے میرے پاس فرض کریں مجھے آتا کچھ بھی نہیں ہے آپ نے جس فیلڈ کے مطلق آپ نے جوب دینی ہے مجھے اس فیلڈ کے ریلیٹڈ آپ نے مجھ سے کوئیسن کی ہے میں نے کوئی بھی آنس سائی نہیں دیا تو کیا آپ مجھے دیں گے جوب کبھی بھی نہیں دیں گے کیا پچیس تیس پینٹیس ہزار روپے آپ مجھے فری افکورس آپ مجھے دیں گے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا اس وجہ سے بہت سے سٹوڈنٹس یہ کہتے ہیں ہمیں تو جوب ملتی نہیں جوب ملتی ہیں سٹوڈنٹس لیکن آپ سٹوڈنٹس یہ کہتے ہو کہ ہمیں کوئی صرف ایک دو کوئیسن کریں ہمارے مطلب کا کوئیسن کریں ہمیں وہ کوئیسن آجائے اور ہمیں جوب پروائیڈ کر دیتے ہیں نہیں سٹوڈنٹس آپ دوسروں سے کتنا ڈیفرنٹ ہو آپ نے ان ڈگریز کو جب کلیر کرنا ہے نا تب آپ نے ہر وقت دو سال میں یہی سوچتے رہنا ہے کہ مجھے کچھ ایسا آنا چاہیے جو مجھ سے ساتھ والے سٹوڈنٹس کو جو کمپنی میں انٹرویو دینے کے لیے آیا ہو اس سے میں بیٹر ہوں میں نے اس سے اپنے آپ کو بیٹر پریزنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس تو آپ نے زیادہ تر کوشش یہی کرنی ہے کہ آپ اپنے آپ کو بیٹر پریزنٹ کریں اس کے علاوہ جن سٹوڈنٹس نے ہمارے یوٹیوب چینل کے ذریعے سے یہاں جو فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ نے ویکم کر لیا ہے اور ویکم کرنے کے بعد ان تینوں ڈگریز میں آپ نے پیفت سمیسٹر کے اندر اپلائے کر لیا تو سٹوڈنٹس یاد رکھے گا آپ ہمیں رابطہ کر کے یعنی کہ ورس اپ نمبر پہ کبھی بھی کسی بھی ورکت ہے آپ ہم سے ٹویشن لے سکتے ہیں ٹویشن مینز اس طرح ہوتا ہے کیونکہ بہت سے سٹوڈنٹس کو یہ بھی بہت سی پریشانی آتی ہے کہ یونیورسٹی میں ان کو اتنا اچھے سے گائیڈ نہیں کیا جاتا تو چاہے آپ بی بی اے کر رہے ہیں چاہے آپ بی کم کامرس کر رہے ہیں چاہے آپ سٹوڈنٹس بی اے بی کم اونر کر رہے ہیں چاہے آپ بی ایس کامرس کر رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ فسیلٹی ہے کہ آپ ہم سے رابطہ کر کے فون نمبر میں آپ کے ساتھ میں ورڈس اپ کا بول دیتا ہوں zero three zero one seven zero nine seven four zero four اس کو یاد رکھیے گا چاہے نوڈن کر رہے ہیں آپ ہم سے رابطہ کر کے کسی بھی سبجیکٹ کے بارے میں اکیڈمی یعنی کی مینز اون لائن ایڈوکیشن گیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سٹوڈنٹس آپ کو میری ٹیم تمام چیزیں فولی گائیڈ کر دے گی تو یہ تھا سٹوڈنٹس آپ بیکم کے بعد کیا کیا چیزیں کر سکتے ہو کیا چیزیں آپ نہیں کر سکتے آئی ہوپ سو آپ کو کمپلیٹ سمجھ میں آ چکا ہوگا تو اب اپنا ٹائم مت ویسٹ کریں جلدی سے ڈیفرنٹ یونیورسٹری کو سرچ کریں یہ آپ ڈیفرنٹ یونیورسٹری میں آپ نے سرچ کرنا ہے اور جاتے ہاں ایک اور بات بہت سے سوچتے ہیں اگر ہم بہت اچھی یونیورسٹری میں ایڈمیشن لیں گے نا تو تب ہمیں نوکری کرنے والے جہاں پہ ہم نے جوب لینی ہے نا وہ جوب والے ہمیں ہس کے لینے گو کہیں گے ہاں اس نے تو لم سے بی بی اے کیا ہوا ہے یا اس نے تو یو سی پی سے بی بی اے کیا ہوا ہے یا تو اس نے فاسٹ یونیورسٹری سے بی بی اے کیا ہوا ہے ایسا نہیں ہوگا اگر آپ نے حجویری یونیورسٹری سے بھی بی بی اے کیا ہوا ہے نا تو یاد رکھنا جب آپ انٹرویو کے لیے جائیں گے نا وہ آپ کی سی وی میں کبھی یہ چیک نہیں کیے کرے گا کہ آپ نے لمجھ سے بی بی اے کیا ہے یا فاس سے بی بی اے کیا ہے یا حجویری یونیورسٹری سے بھی بی بی اے کیا ہے ٹھیک ہے نا وہ صرف یہ دیکھے گا کہے گا بیٹا یہ سی وی اپنی سائیڈ پر رکھو جس کوئسن کا میں تمہیں جو کوئسن میں تم سے پوچھو نا مجھے جسٹ اس کا آنس دو اگر دے دیا آنس تو جوب تمہاری ورنہ تم جا سکتے ٹھیک ہے تو کہنے کا مطلب آپ سمجھ گئے ہیں کبھی بہت سے سٹوئنٹس یہ سمجھنے بیٹھ جاتے ہیں گروہ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں کہ نہیں ہم فاسٹ یونیورسٹی میں یا یو سی پی میں ایڈمیشن لیں گے تو تب ہی ماما یا پاپا ہمیں ایک اچھی جو ملے گی نہیں سٹوئنٹس میں آپ کو سچ میں بتا رہا ہوں پرسنل ایکسپیرینس ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ریالٹی میں ہاں اگر کچھ ہوا تو مجھے کمنٹ سیکشن میں آج سے دو تین سال بعد لازمی بتائیے گا کہ سار ہاں میں نے تو لمز سے کیا تھا بی بی ہے تو سٹوئنٹس اس نے جاتے ساتھ نہ جو والے نے لمز کا نام پڑھا اور اس نے مجھے نہ جو دیتے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا آپ چاہے حجویری یونیورسٹی سے چاہے آپ کسی بھی فرض کریں چاہے آپ کسی بھی ایریے سے بلونگ کرتے ہیں آپ شادرے سے ہیں یا آپ شیخ پرا سے ہیں یا آپ کسی بھی ایریے سے ہیں تو اگر آپ اس کے اندر مجھول کسی ڈگری کارج کے اندر سے بی 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 بھی کر لینا آپ کو آتا ہوا پھر آپ کو جو ملے گی ادروائز آپ کو کبھی بھی جو نہیں ملے گی تو میں نے اپنی ہاتھ تک کوشش کیا کہ آپ کو کمپلیٹلی گائیڈ کر لوں پھر بھی آپ کو کوئی پریشانی ہے کوئی کیوری ہے تو کمنٹ سیکشن میں لازمی گوشے گئے آپ تک لیتنے ہی اپنا خیار رکھیں اپنے اس یوٹیوب چینل کا بھی اللہ حافظ